چپٹر نمبر سکس کے حوالے سے ایک ٹاپک رہ جاتا ہے وہ ہے جیلڈ ٹو مچورٹی کا کیونکہ آپ اپنی گٹمن کی بک سے کرو گے تو اس میں جیلڈ ٹو مچورٹی کا کونسپٹ ضروری ہے بسکلی جیلڈ ٹو مچورٹی کا بتانے سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جیلڈ کا ورڈلی مینن کیا ہے جیلڈ ہم کہتے ہیں ریٹرن کو ٹھیک ہے ریٹرن کیا ہوتا ہے آپ کے پاس جو بھی آپ انٹرسٹ ریسیف کر رہے ہو کوئی پروفٹ ریسیف کر رہے ہو کوئی بھی ارننگ کر رہے ہو کوئی مارجن ریسیف کر رہے ہو مطلب جو آپ اپنی پرینسپل اماؤنٹ سے ایکسٹر اماؤنٹ ریسیف کرتے ہو اس کو آپ کیا کہتے ہو ریٹرن کہتے ہو اور جیلڈ بھی کسے کہا جاتا ہے ریٹرن کو کہا جاتا ہے اگر دوسرے ورڈز میں دیکھا جائے جیلڈ ٹو مچورٹی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا پھر ریٹرن ٹو مچورٹی ورڈز سے آپ کو یہ لگ رہا ہوگا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم نے اپنی مچورٹی تک دیکھنا ہے کہ ہمیں کتنا ریٹرن ریسیف ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ جو بھی بانڈ پر چیز کرتے ہو اس کے اوپر ایک مچورٹی پیریڈ مینشنڈ ہوتا ہے ٹین جیرز ہیں ٹوینٹی ہیں ٹھرٹی ہیں لیکن گرلز آپ خود سوچو کیا ایک انسان میں اتنی پیشنس ہوتی ہے کہ اتنے سالوں تک ایک بانڈ اپنے پاس جو ہے وہ رکھے ایسا نہیں ہوتا کوئی بھی پرسن جو ہے وہ کسی بھی مارکٹ میں جا کر اس بانڈ کو سیل کر سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی دوسرا پرسن اس کو پرچیز کر لے گا اور پھر جو انٹرس پیمنٹس ہوں گی وہ اس بھیرڑ کی ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ ٹریڈیبل ہوتے ہیں ٹرانسفرےبل ہوتے ہیں ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں فار اگزامپل میں نے ایک بانڈ آج پرچیز کیا ہے اور اس کے مچورٹی ٹین جیئرز کی ہے میں آفٹر سکس ٹو فائیو ٹو سکس سیئرز بھی کیا کر دیتی ہوں اس بانڈ کو کسی بھی مارکٹ اب یہ جو مارکٹ کا ورڈ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ سٹاک مارکٹس ہوتی ہیں ان کو کیپٹل مارکٹ یا منی مارکٹ بھی کہا جاتا ہے یہ آپ دوسری سبجیکٹس میں پڑھ رہے ہوگے منی مارکٹ ان کیپٹل مارکٹ اس لیے میں یہ ٹرمز یہاں پر یوز کر رہی ہوں وہاں پر آپ جا کر سیل کر سکتے ہو ٹھیک ہے میں نے اپنا بانڈ سیل کر دیا کوئی دوسرا پرسن اس بانڈ کو پرچیز کر لے گا اور جتنی بھی انٹرسٹ پیمنٹس ہوں گی نا پھر وہ رسیف کرے گا ٹھیک ہے جو بیرر ہوگا بیرر کہتے ہیں جس کے پاس وہ والا انسٹرومنٹ مجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جیل ٹو مچورٹی کا کیا مطلب ہے اگر کوئی بھی انویسٹر کوئی بھی پرسن کسی بھی بانڈ کو تیل مچورٹی ہولڈ کر کے اپنے پاس رکھیں تو اس کو کتنا ریٹرن رسیف ہوگا میری بات کی سمجھ آئی ام ریپیٹنگ اٹ اگر کوئی بھی انویسٹر سسٹینز بانڈ انٹل مچورٹی توٹل کتنا ریٹرن وہ انڈ کرے گا اگر کوئی بھی پرسن تیل مچورٹی بانڈ جو ہے وہ اپنے پاس ریٹین کر کر رکھتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا فارمولا ہم سمپل کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو جو ہے پار ویلیو بھی گیون ہو پار ویلیو مینز فیس ویلیو آف دا بانڈ ٹھیک ہے جو پر مینشنڈ ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے مچورٹی ویلیو گیون ہو اس کے علاوہ آپ کو جو انٹریسٹ پیمنٹس ہیں وہ گیون ہو تو ہم جیل ٹو مچورٹی کو سمپل کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اس کا فارمولا ہوتا ہے ہمارے پاس اس کو ہم کہتے ہیں وائی ٹی ایم یہ ایک کانسپٹ ہے جس کے اکثر کویسٹنز آ جاتے ہیں جیل ٹو مچورٹی گلز ہمیشہ جاتا رکھنا کہ جیل ٹو مچورٹی ہمارا ریٹرن ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ ہم نے کتنا ریٹرن جنریٹ کیا ہے ہمیں کتنی اماؤنٹ ریسیو ہوئی ہے تو اس ریٹرن کو جنریٹ کرنے کے لیے جو ہم وائی ٹی ایم کا فارمولا یوز کرتے ہیں بہت سمپل سا فارمولا ہے آئی آئی ابھی پیچھے میں نے آپ کو بتایا آئی اس ایکوال ٹو اینوال انٹریسٹ پیمنٹس جیتنی آپ کو ہر سال ریسیو ہونی ہے ٹھیک ہے پلس ایف ایف مینز فیس ویلیو مائنس ایم ایم مینز میچورٹی ویلیو ڈیوائیڈ بائی ایف پلس ایم ایک سکنڈ یہ ہول ڈیوائیڈ بائی اینا تھا جو ہماری فیس ویلیو میں سے جب ہم میچورٹی ویلیو کو لس کرتے ہیں اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے این کے ساتھ پھر اس پورے کو ہول کو ڈیوائیڈ کر دیں گے ہم فیس ویلیو مائنس میچورٹی ویلیو ڈیوائیڈ بائی ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے جیل ٹو میچورٹی کا فارمولا اس میں یہ چیز آپ کی فیس ویلیو ہے یہ آپ کی میچورٹی ویلیو ہے میچورٹی ویلیو تو آپ کو اس کے اوپر منشنڈ ہوتی ہے نا آپ کی بانڈ کے اوپر یہ وہ والی ویلیو ہوگی جو کہ آپ کیلکولیٹ کروگے ٹھیک ہے جس پرائیس پر آپ نے کوئی بھی بانڈ پر چیز کیا ہوگا ٹھیک ہے اور انٹرس ریٹ وہ ہوگا انٹرسٹ اماؤنٹ جو کہ آپ انویلی ریسیو کر رہے ہوگے اس طرح سے آپ کے پاس ایک ریٹ آ جائے گا جس کا آنسر پوائنٹ میں ہوگا ہنڈر سے ملٹیپلائے کریں گے تو وہ آپ کا وائی ٹی ایم بن جائے گا ٹھیک ہے اس کے نمیڈیکلز میں آپ کو کرواؤں گی اور میں یہ بتاؤں گی کہ آپ کو کیلکولیٹ کیسے کروگے سیمپل یہاں پر ہم فارمولا دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے اگلز آپ کے بک میں یہ ایکزامپل نمبر سکس پوائنٹ ونٹو ہے کہتے ہیں ارل وشنگٹن have wishes to find the ytm on mils company bond the bond currently sells for 1080 means جو ہم نے جو بھی فارمولا لکھا تھا اس میں maturity value بتائی ہے کہ وہ کس price پر sale ہوگا وہ ہے 1080 has a 10% coupon interest rate and 1000 power value جو اس کے اوپر value لکھی ہوئی ہے یہاں پر اس نے formula use نہیں کیا ہوا یہاں پر اس نے simple spreadsheet یا پھر calculator کو use کر آنسر لے کر آیا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اپنا formula ہی use کریں گے formula جو میں نے آپ کو بھی لکھوایا تھا interest payments سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چھے کہ interest payments کتنی ہے چونکہ آپ کی par value 1000 ہے اور اس کے اوپر آپ 10% open rate of interest pay کر رہے ہو تو آپ کیا کر سکتے ہو simple 1000 کو divide کر دیں گے 0.10 کے ساتھ آپ کے پاس interest payment آ جائے گی ہنڈرڈ کی پلس ہم نے کرنا تھا جو ہم نے فارمولا لکھا تھا f minus m مطلب face value minus maturity value تو ہماری par value جو ہے وہ کتنی ہے فیس value سے کہا جاتا ہے وہ ہے 1000 minus جو ہماری maturity value ہے اس نے کتنی بتائی ہے 1080 اس کو divide کر دیں گے ہم number of time period جو given ہوں گے وہ کتنے ہیں 10 years n کے ساتھ divide کر دیا نیچے والے factor آ جائے گا وہ ہم نے اوپر کیا ہے 1000 plus 1080 یہاں پر نیچے plus کا sign آتا divided by 2 سے ہم اس کو divide کرتے ہیں ٹھیک ہے تو equal to کا sign آپ یہاں پر لگائیں گے ٹھیک ہے جب ہم اس کو solve کریں گے تو ہم کیسے solve کریں گے پہلے تو آپ 1000 میں سے less کر دو گے 1000 in 80 کو آپ کے پاس negative 80 آجے گا جب آپ اس کو 10 سے divide کر دو گے تو آپ کے پاس آجے گا minus 8 ٹھیک ہے تو 100 plus بریکٹ میں minus 8 آپ جب کرو گے تو آپ کا آنسر 100 minus 8 کر کے آئے گا means آپ آنسر اوپر آگیا ہے 92 نیچے وائد اگر ہم solve کریں تو 1000 میں plus کر دیں گے 1080 کو divide کر دیں گے 2 کے ساتھ آپ آنسر آجائے 1040 ٹھیک ہے جب 92 کو آپ اس کے تو ہمارے پاس آجائے گا 8 point 8 point 8 4 percent ٹھیک ہے یہ آگیا ہے آپ کا ytm using your formula آپ کی book میں دیکھیں تو اس کا answer لکھا ہوا ہے 8 7 6 6 جب 6 کو 7 کے ساتھ roundabout کریں گے تو وہ 8 8 ہی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ جو میں نے formula بتایا ہے اس کے through ytm مطلب yield to maturity calculate again بتا دیتی ہوں yield to maturity is return دوسرے words میں اگر آپ یہ کہو ytm is equal to required rate of return جس کو nominal rate of return بھی کہتے ہو آپ کہہ سکتے ہوں ٹھیک ہے means ytm is equal to required return جب ytm calculate کرتے ہو yield to maturity وہ ہی آپ required rate of return ہوتا ہے اگر کسی question میں آپ نے required rate of return کو calculate کرنا ہے you can use your ytm formula to calculate that ایک اور چیز جو کہ آپ numerical میں solve کر سکتے ہو جو آپ کی gitman کے book میں ہے وہ ہے effective annual rate e a r جو کہ time value of money کے chapter میں کر چکے ہو اس کا formula جو آپ نے وہاں پر کیا تھا 1 plus r divided by m raised to power m یہ formula تھا آپ کا چونکہ وہاں پر frequency تھی وہ different m means frequency یاد ہے نا میں آپ time value of money میں بتایا تھا m means frequency جس اگر semi annual تھی تو یہ 2 تھا اگر quarter تھی تو یہ 4 تھا اگر آپ کے پاس monthly تھے تو 12 تھا اگر آپ کے پاس weekly ہے to daily ہے 365 ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی اپ effective rate of return calculate کریں تو وہاں پر اس نے اگر semi annual کی بات کی ہوگی تو ہم nominal rate of interest کو 2 سے divide کریں جب semi annual ہوگا 2 اس کی rate لے لیں گے ہمارا answer جو ہے وہ effective annual rate کے equal آجے گا یہ بھی answer percentage میں آتا ہے میں بھی آپ کو e ar کا proper concept نہ پتا ہو دوبارہ سے بتا دیتی ہوں effective annual rate basically وہ rate ہوتا ہے جس کے اوپر actually آپ compounding یا discounting ہوئی ہوتی ہے چونکہ ہم bond valuation پار رہے ہیں تو present value calculate رہے ہوتے ہے جس کے اوپر آپ discounting ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہم بیسے کہتے ریٹ پیمینٹ ہے دین آپ کا ی آر جو ہے وہ ڈیفرنٹ آتا ہے وہ سیون پوائنٹ سامتھنگ بن جائے گا یا ایسا کچھ بن جائے گا ایکچوالی آپ کی کو calculate کرنے کے بعد آتا ہے ریٹ آپ کے ویسے ریجنل ریٹ ہوتا ہے پر آپ کو یاد ہوگا جو ویڈیو ہے اس میں نے آپ یہ بتایا تھا کہ ہم جو ہے ریقوائی ریٹ کا اور کپن ریٹ آف انٹرسٹ کا میں نے آپ بتایا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ اگر ریٹ آف ریٹ ریٹرن زیادہ کم ہو اور آپ کی فیس ویلیو زیادہ آجائے اس کیس میں آپ اپنے اس بانڈ کو پریمیم پر سیل کرتے ہو پریمیم پر سیل کرنے کا مطلب ہوتا ہے اس کی اوریجنل پرائیس سے زیادہ پر سیل کرتے ہو دوسری سائیڈ پر بات کی جائے ہم یہ کہ ہمارا جو ریٹ آف ریٹ آف اور ہمارا جو زیادہ ہو پریمیم اب کوئی بھی پریمیم کا کیوں پر چیز کرے گا کیونکہ اس سیکیورٹی کے اوپر آپ کو ریٹ آف ریٹ اتنا زیادہ مل رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی پر سیورٹی پریمیم پر سیل کرتے ہو تو ریٹ ریٹ زیادہ ہوتا ہے اس لئے انویسٹر ریٹ ہو ہوتا ہے دن آپ کو کم پریس پر سیل کرنا پڑتا ہے جب آپ کی فیس ویلیو اور جو آپ کی میچورٹی ویلیو ہے وہ سیم آ جائے فیس ویلیو اور میچورٹی ویلیو اگر سیم آ جائے جیسے کہ ہم نے اپنی اگزامپل میں بھی دیکھا تھا اس کیس میں ہم جاتی ہے اس کیس میں ہم یہ کہتے کہ ہم نے اس سیکیورٹی کو ایٹ پار سیل کیا پار پر کرنے کا مطلب ہوتا ہے جو اس پر سیل کر رہے ہوتے ہیں جب کسی سیکیورٹی کو اس کی پر سیل کیا جاتا ہے جب کسی سیکیورٹی کو اس کی پریس سے کم پریس پر سیل کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اور جب کسی سیکیورٹی کو اس سے زیادہ پر سیل کیا جائے گا تو اس کو کہا جاتا ہے پریمیم یہ تین کونسپ تھے جو کہ آپ کے ضروری تھے بتانے کونسپ